بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا مذبان عمر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محزیز ناظرین آج ہم سورہ نمل کا ایک مختصر سخلاصہ سننے کی سادت حاصل کریں گے سورہ نمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس سورت میں سات رکو اور ترانوے آیتیں ہیں نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر اٹھارہ میں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس مناسبت سے سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے محزیز ناظرین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں وہ امور بیان کیے گئے ہیں جن کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اسے اپنا خالق اور محبود مان لیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے حشر و نشر کی تصدیق کریں اور قرآن پاک کو اللہ کا کلام مانیں اور اس کے علاوہ اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کے اصاف بیان کیے گئے اور نیک عمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور برے عمال کرنے والوں کو آخرت میں عذاب کی بیت سنائی گئی نمبر دو اس سورت میں پانچ واقعات بیان کیے گئے نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ نمبر تین حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلکیس کا واقعہ نمبر چار حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ نمبر پانچ حضرت دوت علیہ السلام کا واقعہ نمبر تین اللہ تعالیٰ کی وعدنیت پر دلیل بیان کیے گئے کہ اس نے زمین و آسمان اور بحر و برق کو پیدا کیا اور زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا انسان کو الہام کیا خشکی اور طریقے اندھیروں میں انسان کو راہ دکھائی اور اسے کثیر رزق اتا کیا یہ بتایا گیا کہ قیامت کی حلناکییں اچانک آ جائیں گی نیز اللہ تعالیٰ کی علم کی وسط اور دن اور رات کے آنے جانے سے اللہ تعالیٰ کی وعدنیت پر استدلال کیا گیا نمبر چار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور عشر و نشر کا انکار کرنے والے مشرقین کا رد کیا گیا نمبر پانچ قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں جیسے دعوت الارد کا نکلنا پہاڑوں کا اڑنا اور سور میں پھونک مارے جانا وغیرہ نمبر چھے قیامت کے دن لوگوں کی دو اقسام اور ان کی جزا بیان کی گئی معزیز ناظرین سورہ نمل کی اپنے سمائے قبل سورت سورہ شورہ کے ساتھ مناثبت یہ ہے کہ دونوں میں قرآن کریم کا وصف بیان کیا گیا ہے دوسری مناثبت یہ ہے کہ دونوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے البتہ سورہ نمل میں حضر سلیمان علیہ السلام اور حضر حضر دعوت علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے تیسری مناثبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی عزیتوں پر تسلید ہی گئی ہے معزیز ناظرین اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل اسلام کا نور سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے عید گیت کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ